بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرزاق صاحب کا نام عبد الرزاق کنیت ابو عبداللہ اور لقب شاہ العالمین ہے آپ کے والد کا نام احمد زاہد اور دادا کا نام قاضی محمد فادل صاحب ہے آپ کی پیدائش ہندوستان کے سوبہ یوپی کے زلہ شاملی کے ایک یادگار اور تاریخ قصبہ قصبہ جھنجانے میں ہوئی 886 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی والدہ یعنی آپ کی امی کے انتقال ہو گیا جس کے بعد آپ کی چاچی نے آپ کو دودھ پلایا اسی طرح آپ کے والد ماجید بھی بڑے ہو چکے تھے جبکہ آپ کے بچے بھی بہت چھوٹے تھے خاص طور پر حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق تو بھی بہت چھوٹے تھے اس لئے شیخ احمد زاہد اکثر فکر مند رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ ان کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا کون پیار محبت سے ان کی پرورش کرے گا اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بوجھ کون اٹھائے گا ایک دن انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کے آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ العالمین کو اپنی آغوش رحمت میں لے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے احمد زاہد تو اپنے اس بچے کی فکر نہ کر یہ ہمارا ہے اور صدیقین یعنی سچے لوگوں میں سے ہے یہ خواب دیکھ کر آپ کی آنکھ کھلی تو دل فرت مصرر سے لبریز تھے یعنی خوش تھے خدا کا شکر ادا کیا اور حضرت شیخ احمد زاہد نے اپنے بے اختیار اپنے اس پیارے بچے کو سینے سے لگا لیا جب تک شیخ احمد زاہد زندہ رہے حضرت شاہ العالمین کا بیحد خیال کرتے رہے اور محبت اور اعترام سے پیش آتے رہے حضرت شیخ العالمین نے جب ہوش سبالا تو آپ کے والد آپ کو حضرت قاضی نعمان الزمان کے مندرسے میں لے گئے جو جنجانے ہی میں تھا اور مہا شیخ جلال الدین جنجانبی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کیا حضرت شیخ جلال الدین نے اپنے نور باطنی سے پہچان لیا کہ نیا شاگرد آئندہ کن مرتبوں پر پہنچے گا چنانچہ آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور جب تک حضرت شاہ العالمین آپ کے پاس پڑھتے رہے آپ ان کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ فرماتے رہے صبح کو جب تحجد کے لیے اٹھتے تو آپ کو گھر سے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور اللہ تعالی سے دعا فرماتے کہ الہ العالمین تو نے اپنے بندہ ناچیز جلال الدین کو اپنے رحمت سے درجات مرحمت فرمائے ہیں وہ اپنے لطف خاص سے عبد الرزاق کو بھی عطا فرما دے دس سال تک حضرت شاہ العالمین حضرت مخزوم جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے کر مختلف علوم حاصل کرتے رہے قرآن شریف حفظ کیا فارسی کی مختلف کتابیں پڑھیں اور فقہ مسئلہ مسائل کی کچھ ابتدائی کتابوں کا درس لیا حضرت مخزوم جلال الدین جن جانبی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اور علم اور کمال کے غرصے قصبہ پانی پت کا رخ کیا اور پھر پانی پت سے آپ نے دہلی کا سفر کیا اور دہلی میں امام العلماء مولانا عبداللہ تلمبھنی العثمانی کی خدمت میں پہنچ گئے اور پانچ سال تک ان کے حلقے درس میں شریک رہے ہیں یعنی ان سے پڑھتے رہے اور شاہ عبدالرزاق صاحب جن جانبی رحمت اللہ علیہ کی متعلق آتا ہے کہ ایک آدمی جن کا نام حاجی محمود صاحب تھا بہت ہی متقی اور پرہزگار اور صاحب دل انسان تھے کئی مرتبہ بیتاللہ شریف کی زیارت کر چکے تھے ایک بار جب وہ کعبہ اور حج کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے استخارہ کیا کہ معلوم ہو سکے کہ میں بیعت کس سے ہوں کس شیخ کے دامن تربیہ سے وابستہ ہونا چاہیے تین دن تین رات تک آپ استخارہ کرتے رہے آخر حضور کو خام میں دیکھا ارشاد ہوا کہ اے محمود تیرہ شیخ عبدالرزاق ہے جو دلی میں شیخ عبداللہ کے مندرسے میں پڑھتا ہے اور آج کل ارشاد نامی کتاب پڑھ رہا ہے یعنی اللہ کے رسول نے نام بھی بتا دیا کتاب کا تم وہاں جاؤ اور ہماری طرف سے ان کو کہو انت منی وانا من السلام حاج محمود صاحب بارگاہ رسالت سے یہ اشارہ پا کر دہلی آئے اور سیدھے شیخ عبداللہ کے مندرسے میں پہنچے اور حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق کے بارے میں معلوم کیا شیخ عبداللہ نے ارشاد فرمائے کہ حاج محمود صاحب آپ کو جن سے ملنا ہے وہ یہی تو ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں اور کتاب ارشاد کا مطالعہ کر رہے ہیں حاج محمود صاحب نے آپ سے ملاقات کی اور تنہائی میں پورا واقعہ بیان کیا مگر حضرت خود اس وقت تک کسی سے بیعت نہیں ہوئے تھے کوئی تجربہ نہیں تھا آپ اب تک خود کسی کے مرید نہیں تھے اور نہ مرید کرنے کے مجاز تھے بہرحال رابطہ روحانی اور رشتہ ارادت قائم ہو گیا حاج محمود صاحب بھی آپ کے ساتھ شیخ عبداللہ کی مجلس درس میں یعنی آپ کے ساتھ پڑھتے رہے جب آپ حضرت شاہ آزم خیالی سے بیعت ہوئے اور مجاز ہو گئے یعنی آپ کو اجازت اور خلافت مل گئی تو اس سے پہلے آپ نے حاج محمود صاحب کو مرید کیا اس وقت حاجی صاحب کی عمر سو سال سے تجاوز کر چکی تھی یعنی سو سال سے اوپر کی آپ کی عمر تھی آپ کے استاذ کے انتقال کے بعد سلطان سکندر لودی کے وزیر شیخ بہوا نے آپ کو اس مندرسے میں جہاں آپ برسو تک خود پڑھتے رہے پڑھانے کے لئے مقرر کیا تاکہ جو بچے آپ کے استاذ سے علم حاصل نہ کر سکیں وہ آپ سے علم حاصل کر سکیں حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب اپنے کمالات اور علم کی وجہ سے مرجع خلائق بن گئے وزیر بہوا خود آپ کے فضائل اور کمالات کا بہت مطرف تھا اور آپ کی صحبت کا خواہش مند رہتا تھا وزیر کی وساست سے آپ کی رضائی سلطان سکندر لوڈی کے دربار تک ہو گئی اور آپ سلطان کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے پھر آپ نے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو ختم کر دیا اور آپ شاہ عظم خیالی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر ان سے مرید ہو گئے شاہ عظم خیالی رحمت اللہ علیہ کی تقریباً دس سال خدمت کرنے کے بعد آپ نے آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ کو اجازت اور خلافت عطا ہوئی پھر آپ کے شیخ کے انتقال کے بعد یعنی شاہ عظم خیالی کے انتقال کے بعد آپ شیخ سید محمد مودود لاری سے بیعت ہوئے اور آپ کو ان سے بھی اجازت حاصل ہوئی جنجانہ آنے کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت اوراد و اذکار میں صرف ہوتا تھا تمام وقت آپ کو بندگان خدا کی خدمت اور ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر رہتی تھی آپ کی شرافت نفس کا عالم تھا کہ شہر میں یعنی جنجانہ میں بعض لوگوں نے شکایت کی کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں اور خصوصا ذکر بالجہر یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے رات کے وقت ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے تو آپ نے شہر کے وجہے جنگل میں قیام فرما لیا آپ ایک زہد زہد اور متوکل کی زندگی گزارتے تھے اور آپ رات اور دن میں صرف قوت لا امود یعنی کہ اتنا کھاتے تھے کہ جس سے زندہ رہ سکیں ورنہ آپ اکثر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور پانی کی گھونٹ یا بیری کے پتوں سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے میں آخر ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی اور عشاء کے بعد کھانا لے کر آیا جب تک حضرت کھانا نوش فرما چکے تھے آپ نے اس کو فرمایا کہ کھانا رکھ دو اب تمہیں فارغ ہو چکا ہوں صبح کو کھالوں گا وہ کھانا رکھ کر چلے گئے رات میں اس کھانے میں سامپ گر گیا صبح کو آپ کے خادموں نے آپ کو بتایا کہ رات کے رکھے ہوئے کھانے میں سامپ گر گیا ہے حضرت نے فرمایا ہم اسی کھانے کو کھائیں گے تاکہ دعوت کرنے والے کی دل نہ ٹوٹے سب سے پہلے آپ نے اس میں سے ایک لکمہ کھایا اس کے بعد تمام متعلقین نے پہ ہی کھانا کھایا مگر کسی پر بھی زہر کا اثر نہ ہوا آپ کی وفات کے وقت اس زہر کا اثر ظاہر ہوا اور آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور صاحب فراش یعنی بستر پر لیٹے رہنے لگے بہر کیف وقت مہود آگیا یعنی آپ کے انتقال کا وقت آگیا تو تئیز زلحجہ سن نو سو اننچس حجری منگل کے دن ترین سٹھ سال کے عمر میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فاطر السماوات والعرض انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم و والحکنی مسالحین اے آسمانوں اور زمینوں کے خالے تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مجھے سالحین یعنی نیک لوگوں میں شمار فرما اور آپ کی روح پرواز ہو گئی اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں علیہ السلام مقامتہ فرمائے جلد ہی آپ کی تدفین جن جانے کی علیم الشان تاریخی جام مسجد نیلا روزہ میں عمل میں آئی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کا مزار بھی اور جام مسجد نیلا روزہ بھی آپ نے دو عارتوں سے شادی فرمائی مگر اولاد صرف پہلی بیوی سے ہوئی آپ کو تین صاحب زادے ہیں حضرت جمال العارفین شاہ محمد صاحب حضرت شاہ اب الفتہ شاہ مکرم صاحب حضرت شاہ افضل محمد قلندر صاحب آپ نے اپنی زندگی میں پانچ بادشاہوں کے زمانے دیکھیں سلطان بحلول لودی جن کے دور حکومت میں سن آٹھ سو چھیا سیجری میں آپ کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے اس کے بعد سلطان سیکندر لودی جو آپ کے معتقدین میں سے تھا اور بے حد محبت رکھتا تھا اس کے بعد سلطان ابراہیم لودی اور سلطان زہیر الدین محمد بابر اور سلطان فرید خان جو مشہور تھے شہر شاہ سوری کے انہی کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا اپنی تقریباً دو سو لوگوں خلافت اور اجازت اتا فرمائی اور بے شمار لوگ آپ سے بیعت بھی ہوئے آپ کے مرید بھی ہوئے مزید ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیو چینل اولیاء جنجانوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں